بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکل ایسے ہی جیسے میں آپ سے بات کروں اور آپ سے کہوں اور دیکھوں ادھر معذرت کے ساتھ اگر میں یہی تقریر کرتے وقت سارے وقت یہاں دیکھتا رہا ہوں آپ کو کیسا لے گا آپ بعد مجھے اعتراض کے لیے رابطہ کریں گے کہیں گے مولانا یہ کیا کیا آپ نے کلام تو آپ ہم سے کر رہے تھے دیکھتے آپ وہاں پہ تھے ہر جملے پہ آپ وہاں دیکھ رہے تھے خدا ہم سے کہے گا یا اللہ کہہ کے بلاتے ہو میں ایک طرف دیکھتے ہی نہیں اللہ ہم کہتے ہو یا اللہ کہتے ہو سوچتے اپنے گھروں کو سوچتے اپنے گاڑیوں کو سوچتے اپنے کام کو مجھے بلائے کیوں تھا بھائی تو بعض وقت میں سوچنے لگتا ہوں پتہ نہیں ہماری عبادتیں عبادتیں یا نا اللہ اللہ تعالی احانتیں تو نہیں ہماری بے احترامیہ تو نہیں ہیں کہیں تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں بھائی آپ نے کہایا یا اللہ ہم اے اللہ اب خدا احانت احانت اپنے بندے کی یا اللہ کی بکار پر کہتا ہے میرے بندے کیا ہے اور میں کہیں اور دیکھنا شروع کر دیں اللہ حافظ بعض وقت تو انسان یہی سوچ لینا کہ خدا کیا ہے اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی مجھے بلا سکتے ہو یا اللہ میں کون اور تو کون اور میں بھی تجھے بلا سکتا ہوں وہ خدا احانت احانت کہہ رہا ہے تم مجھے بلاو نا اور تم دکھاؤ دا میں نے کبھی جواب نہ دیا ہو ادعونی استجب لگا تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا استجب نہ فرشنوں سے کہوں گا اس کو جواب دوں نہیں استجب میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ عُجِيبُ دَعْوَ تَدَّعْ اے نبی جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں میں قریب ہوں میں انہیں جواب دوں گا یا اللہ کوئی بادشاہ یہ کرتا ہے کہ کوئی اس کو بلایا اور وہ جواب دیں گے یہ کھڑا ہو جائے نہیں یہ خدا کیا ہے اب بھی اگر میں اسے نہ پکاروں تو قیامت میں اس کا حق نہیں مجھے سزا دے میں نے تجھ سارے چانس دیئے تھے ایک دل میں کتنی دفعہ مجھے پکار سکتا تھا تو نے پکارا میں کہوں گا اے اللہ میں نے نمازیں پڑھی تو کہے گا میں ہی نماز دے تو اپنی نمازوں کو خود دیکھ تو نے کتنی دفعہ میں ہی طرف دیکھا تو بولتا تھا اللہ اکبر سوچتا تھا کہیں اور تو ضرورت کو بھائی طاقت دینی ہے ضرورت کو اہمیت دینی ہے کیسے جب آپ کہیں اللہم اللہ کی طرف تو ضرورت کو بھائی طرف سے مانگنے آرہے ہیں آپ کا درود نورانیت میں دینے شروع کردے گا شروع کردے ہیں